ہلو ویلکم اسلام علیکم میں ہوں تسخیر اور اس ویڈیو میں میں ریائٹ کر رہا ہوں پاکستانی پی ایم عمران خان جو کی پاکستان کی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کی ٹیم جو تیار ہے اس سے ملے ہیں کچھ باتیں انہوں نے کہی ہیں کیا باتیں کری ہیں تو کیسی کہ اس ٹائپ کی میٹنگ رہی ہے وہ دیکھیں گے بینہ ریلی کے سٹارٹ کرتے ہیں let's start it now السلام علیکم ناظرین وزیر اعظم عمران خان سے قومی کرکٹ ٹیم کے وزیر اعظم ہاؤس میں ملاقات ملاقات میں معاملے خصوصی ڈاکٹر شباز گل سینیٹر فیصل جوید اور چیئرمن پاکستان کرکٹ بورڈ رمیز راجہ شریک ہوئے ملاقات کا آغاز قومی کرکٹ ٹیم کے کھلاریوں کے تعرف سے ہوا اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے حصول واضح کر رکھی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بہترین انسان تھے ان کا راستہ وہ ہے جو ہم پانچ وقت اللہ سے مانتے ہیں وہ راستہ جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے کامیابی کا راستہ سچائی اور امانداری کا راستہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے انسان کوشش اور میند سے اپنی تقدیر بدل سکتا ہے ایک راستہ عزت کا ہے اور دوسرا پیسے کا آپ کو پیسے کے بدھ کو توڑنا ہوگا آپ کو ٹیم اور قوم کے لیے کھیلنا ہوگا پوری قوم کی نظریں آپ پر ہیں پوری قوم آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتی ہے آپ دنیا میں پاکستان کے نویندے اور صفیر ہیں آپ نے ٹیلنٹ کی کمی نہیں پوری دنیا پاکستانیوں کے ٹیلنٹ کو تسلیم کرتی ہے تاریخ گواہ ہے بدر میں تین سو تیرہ نے بڑی فوج کو شکست دی اور صرف تیرہ سال میں دنیا کی سب سے بڑی سلطنتوں رومیو اور فارسیوں کو شکست دے دی آپ میں ٹیم سپریٹ ہونا چاہیے وزیراعظم نے قومی سکوٹ کو کلکین کرتے ہوئے کہا کہ آپ میں ٹیم سپریٹ ہونا چاہیے میدان میں جب اتریں تو خود اطمادی اور جیتنے کے جذبے سے اتریں وہ ٹیم کبھی نہیں جیتی جو ہار سے بچنے کے لیے کھیلے میں جب کھیل تھا تھا تو ہم نے کرکٹ کو برے حلاس سے نکال کر ورلڈ کپ جیتا آپ کو جارہانہ انداز میں کھیلنا ہے دفاعی نکتہ نظر سے کھیلنے والی ٹیم کبھی نہیں جیتی ہم نے ہی کرکٹ میں اٹیکنگ ٹکنیک کو متعرف کروایا ہار سے انسان سیکھتا ہے کوئی بھی کامیاب شخص ایسا نہیں گزرا جو زندگی میں ہارانہ ہو دن کے احتیام میں اپنا محاسبہ کرنے سے انسان اپنی غلطیوں کو صدارتا ہے ٹیم کو صابی طور پر مضبوط کریں پریشر میں پریشان ہونے کی بجائے پریشر سے لطف اندوز ہونا سیکھیں وکٹ لینے پر کام کریں رن روکنا اور وکٹ لینا دو علیہ در ٹکنیکس ہیں میند سے ایک مضبوط ٹیم بنیں پوری ٹیم کو آپ سے امیدیں وہ بستا ہیں اور ساتھ ہی ساتھ نیک تمناوں اور دعاوں کے ساتھ ٹیم کو وزیراعظم ہاؤس سے رخصت کیا گیا اور ٹیم سکارڈ میں مجود بابر آزم شاداب خان یہ سکارڈ میں لڑکے شامل تھے جو آج وزیراعظم صاحب سے ملاقات کی انہوں نے وزیراعظم ہاؤس میں اور بڑی انہوں نے ان کو ٹیپس دی اور اپنے کیریئر کے بارے میں بتایا کہ ہم کیسے کیلتے تھے کرکٹ کو ٹیکنگ میں کیسے مطارف کرایا رن کیسے روکنا ہے تو یہ سب چیزیں وزیراعظم صاحب نے ٹیپس دی آج ٹیم کا مورال بہت ہائی ہوا موٹیویشنل جو ان کی میٹنگ رہی ہوگی کیونکہ پی ایم عمران خان ہمیشہ سے میں نے ان کی موٹیویشنل اسپیچیز مطلب اسپیچز سنیے جائیں کسی بھی مدے پر ہوں کسی بھی ٹاپک پر ہوں وہ موٹیویشن جو دیتے ہیں وہ دین ایمان کے حوالے سے جو دیتے ہیں وہ بہت ہی صحیح ہوتا ہے وہ پورانی باتیں جو حدیث اور قرآن میں ہیں ان کو دکھا کر ان کو بتا کر جو اسپیچز دیتے ہیں وہ موٹیویشنل ہوتی ہیں کافی ساتھ آپ کے اندر ایک پوزیٹیویٹی کو کریٹ کر دیتے ہیں ٹیم جو ہے تیار ٹی ٹو اینٹی ورلڈ کپ کے لیے ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہوگا ان کے اندر جوش بھر گیا ہوگا اس میٹنگ کے بعد چھے میچز اٹیکنگ موڈ میں کھیلنے کے لیے ان کو سلا دی گئی ہے صرف بچ کر نکل جانا آپ کو کرکٹ نہیں سکھاتا ہے اور جیت کی طرف نہیں لے جاتا ہے اٹیکنگ موڈ جیت کے لیے جیت کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر جانے کا جو راستہ ہوتا ہے اس پر چل کر ہی جیت حاصل کر سکتے ہیں ایسا میرا بھی ماننا ہے پی ایم امران خان کا بھی ماننا ہے اور بہت سارے بڑے بڑے کھلاڑی جو گزر چکے ان کا بھی ماننا ہوگا بس اس ویڈیو میں اتنا ہی پسند آیا تو لائک کر کے شیئر کریں کوئی بھی کوششن سائزیشن ہو کمنٹ کریں بائی بائی ٹیک کیا سائنگ آؤ